یہ دل تنہا 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 ہی رہے میں ہم سکتے ہیں کیا سکتے ہیں ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں کرتا موسیقی 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 امی 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 موسیقی اور کیا حال چالیں اللہ کا شکر بڑا عرصہ ہوا تو باپ کی طرف آئی ہوئی ہے اس کا شوہر اسے لینے نہیں آیا آج کل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی اس لیے میں نے روکیا تھا اچھا میں نے تو سنا کہ کوئی جھگڑا وغیرہ ہوئا ہے میہا بیوی میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے مگر سچ کہوں تو آج کل کی لڑکیاں بھی بہت زیادہ ہوتا ہو لئی ہیں سسرال پہنچتی نہیں ہے چاہتی ہیں کہ گھر بھی قبضے میں آجائے شوہر بھی مٹھی میں آجائے اور کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو اور ایک ہمارا زمانہ تھا مجال نہیں کہ کسی بڑے کے سامنے آنکھ اٹھا کر کوئی بات کہہ سکے پتہ نہیں کیا ہو گیا سارے راستے ایک ہی بات کی ہے بس بھی کر دے امی اب اتنا تماشا لگانی کی کیا ضرور تھی انسان لوگوں کو ہی خیال کر لیتا ہے ہمیشہ لوگوں کی ہی پرواہ کی ہے آپ نے میری تو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں آپ کو پتہ ہے نا کیا کہہ رہی تھی وہ ارے جہاں پر دو لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسی ڈسکشن تو ہو جاتی ہے امی ہوتی کون ہے وہ پان ہوتی ہے وہ میری پرسنل لائف کو ڈسکس کرنے والی اور یہ لوگوں کے ڈھراوے مجھے دینا بند کریں آپ بس کر دے اب توبہ کیا بات ہے امی آپ کیوں ڈانٹری ہیں امی مارک راب ہو گیا ہے میرا اور تم بھی میرے راستے سے ہر جاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی پتھر مارنے لگوں میں ہٹو رہاں سے اسے کیوں ہوا کیوں ڈیاک کری ہی اسی ہے ہونا کیا ہے بیٹا جب دو لوگ بیٹھتے ہیں تو گھر کا جگڑا تو ڈسکس ہوتا ہے مسیس ہمدان میں لیتی انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا ہوا تھا اور پوچھ لیا کہ تم گھر کب جاؤ گی اس پہ یہ برس پڑی اور ایسا تماشا اس نے وہاں پر کیا کہ نہ پوچھو چلے امی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوتا ہے گا آپ حوصلہ رکھیں اوکے پتہ نہیں میری توبہ کو کیا ہو گیا یہ بالکل ایسے نہیں تھی امی دراصل آپ جانتی ہیں نا وہ بچاری ڈپریشن میں ہے پریشان رہتی ہے بلکہ آپ اسے سمجھایا کریں کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈے اس کے لیے کیا ایکٹیویٹی ڈھونڈوں میٹا کل میں نے اسے کہا کہ دیکچی کے نیچے آنچ کم کر دو چولہ بند کیا غصے سے اور کچن سے باہر چلے گی بھئی میں نے سوچ لیا کل میں جاؤں گی ادیل کے پاس میں جا کر اس سے بات کروں گی کوئی ضرورت نہیں وہاں پر جانے کی کوئی بھی نہیں جائے گا وہاں پر امی کیا ہو گیا آپ کو اور اگر توبہ اس سے ریاک کرنا چاہیے نا اسے ریاک کرنے دیں بلکہ اچھی بات ہے جتنا بھی غصہ اس کے اندر ہے نا وہ ایک ہی دفعہ نکل جائے گا دماغ کام کرنا شروع ہو جائے گا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اری بھئی تم کیسی باتیں کر رہے مت کیا کرو ایسی باتیں ابھی جھگڑا ہوئے تو لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں بعد میں تو ہمارے جنہ حرام کر دیں گے ابھی نمرا کبھی تو ہم نے رشتہ کرنا ہے امی نمرا کے رشتے کے لیے آپ توبہ کی قربانی دے دیں گے آپ نے نوٹ کیا ہے جس روز سے ابو عدیل کے گھر سے واپس آئے نا اس روز سے توبہ تلخ ہوتی جا رہی ہے تلخوت ہی جا رہی ہے کمال ہے دماغ میرا خراب کر دی ہے ان بچوں نے مجھے تو کہیں کہ نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے تو خود حیرت ہو یہ سن کے بھائی کی دیدہ دلیلی دیکھو بہن کے گھر بھی نقب لگا رہا ہے اسے زرعہ ڈرنی لگا کہ بہن کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا پتا ہے نا انہیں کن بیشاروں نے کیا کہہ دینا ہے اپنی عزت کے لیے چپ چاپ بیٹھے رہیں گے خیر چھوڑو ان باتوں کو تم سے جو کام بولا تھا وہ بتاؤ ماریا کے لیے کہا تھا نا کہ کوئی اچھا سا رشتہ دکھاؤ کوئی دیکھا کچھ بتایا نہیں تم نے ارے بھئی کئی جگہ دیکھا مانگر ہر جگہ بدنامی اتنا پھیل چکی ہے کہ جس سے بات کرو وہ تفصیل میں پڑ جاتے ہیں کب ہوا کیسے ہوا کیا ہوا ارے وہاں کیسی بدنامی کس چیز کی بدنامی اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتی ہو کہ وہ شیطان کچھ کر ہی نہیں سکتا بھئی جیسے شور بچا میں وہاں پہنچی اور میری بچی کی عزت جو ہے وہ بالکل داگدار ہونے سے بچ گئی اور تو اور میرے عدیل کا بھی پتا ہے نا سب کو اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی نا تو عدیل نے ان کے گھر جا کے ایک ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے ارے سفینہ یہ تو تمہیں اور مجھے پتا ہے نا اللہ سمجھے دلیا والوں کی زبان کو ان کی زبان پر تو انہوں کیلے پتھا رکھے وہیں آپ سے کس نے کہا یہ سچ ہے یہ محض میری ماں کی غلط فہمی اور غلط بیانی ہے وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا اسفن نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کہا ارے تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو میں نے تو خود سنا تھا کیا پوری پنچائت آئی ہے اور باریاں نہیں خرار کیا ہے جوٹ تھا سب ٹھیک ہے نا اور پلیز یہ ہماری گھر کی باتیں محلے میں مت پھیلائیں خدا کا واسطہ ہے آپ ارے میں کیوں پھیلانے لگی کتنی بچتوی سے بلاد ہے تمہاری اور پر تم کہتے ہیں رشتہ کرا دو میں نے نہیں کرنا نا جا رہی ہوں میں ارے وہ بچہ ہے میری بات تو سنو ہوں میں کر رہی ہوں نا کدھر گیا ہے تو نہ دو گھڑی چپنی رہ سکتا تھا کیسے ماں کو جھوٹا پڑوا دیا اب وہ کیا کیا باتیں برائیں گی جا ابھی بھی ابھی بھی آپ کو فکر ہے تو اپنے جھوٹ بگنے جانے کی آپ کی اپنی بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگا ہے امیجی اس کے کردار پر کالک پھیر رہی ہیں آپ اور آپ کو فکر ہے تو اپنے جھوٹا بڑھنے کی ارے اپنی فکر نہیں ہے تم دونوں کے رشتے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہو اسی لیے بولایا گا اس کو رشتے بھول جائے امیجی اپنی زندہ بیٹی پر خاک ڈالتی ہے آپ نے بس تو تو ہے جاہی بے اکل گمار کہیں کا ہاں اب رونے کا کیا فائدہ کرتے ہیں جہو کچھ سچ پتا دیا ہوتا ہے سمہارے ایک جھوٹے اقرار کی وجہ سے صرف ہمارا کرمتاثر نہیں ہرا ہمارے میں مامو کی طرف گیا تھا انکی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ان کو گلہ ہے اسفانس اور سوچو میرا اور اسوند کی بیچ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا تمہاری اس حرکت سے کس کس بات کا اللہ کو جواب دوگی تم تو تم سچ بتا دیتے ہیں مامو کو میں نے بتا دیا تھا لیکن میرے بتانے اور تمہارے بتانے میں فرق ہے ماریا میرا کا دل صاف کر کے اپنی غلطیوں کا کچھ تو کفارہ کرو یار ہمیکبارہ amb пришتیارے ک poo ہمیکبارہی اللہ اللہ ڈانی٪ لوگ ڈانی کو کیا گیا السلام وآلے اللہ ہیںڈانی سلام کہیں جا رہیو بٹا ہاں جی وہ بوس کی طرف جا رہی ہو جلدی واپس آجوں گے اور اسفن کو بتا دیئے ان کے گھر آنے سے پہلے آجاؤں گے ٹھیک سنو اپنے شوہر کی قدر کیا کرو جو تمہاری خواہش کو ترجیح دیتا ہے پر نتوبہ کا حشر تو تم دیکھ رہی ہو بعض وقت ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کی اپنی خواہشیں پوری نہیں ہوتے آنٹی ہم سوری اگر آپ کو برا لگایا تو نہیں نہیں بیٹا میں نے تو اسی ایک بات کر دی تھی تم جاؤ کوشش کرنا جلدی واپس آجا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ملکا ہنسا انکو ہمارکا مصلاون جانسی ہو تم میں ٹھیک ہوں یہاں کیوں بولیا تم نے مجھے تھے عنہ جاتینا تمہیں مل لیتی تو بابا سے تو بھیرا بھی بہت دل جا رہا تھا ملنے کا اگر میں جان بوچھ کے گھر نہیں آئی اسمنٹ کو فیس نہیں کر سکتی میں ہم ساری مجھے نہیں جاننا کہ اس دن کیا ہوا تھا میں بہت پیار کرتی ہوں اسمنٹ سے میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا اور اگر ایسا کچھ ہے بھی تو تو مجھے اس کے غلط پہمی میں رہنے دو کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اسمنٹ بے قصور ہے آپ امی اپو اور حدیل بھائی کو تو جانتی ہیں میں مجبور تھی انہوں نے مجھے بہت پریشر میں ڈالا ہوگا تھا ام ساری ماریا تم جانتی بھی گا تم نے ماریا احمد صاحب یہ براون براون بل دنگ ہے کیا ہاں ہاں ٹھیک میں پانچھ گا اوکے پرفیکٹ پرفیکٹ جی اوکے thank you اللہ حافظ موسیقی شوڑ سے ایک ہی بات کرتا چلا آرہا کہ جو تم پتھا پھیک رہی ہو لہا تمہارے گلے کا پندہ نہ بنجائے تو دیکھو لے وہی ہوا کیسے دھیڑ بنکیا اپنے بیٹی کو گھر میں بٹھا کر رکھو نہ اور ماریا کے علیہ دا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کیوں کیوں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میری ماریا کے لیے ارے زندہ ہے اس کی ماں مر نہیں گئی میں اور ہی بات اس کے رشتے کی نا تو لائن لگی ہوگی رشتوں کی خود ہی میں کروا دوں گی کہیں نہ کہیں سمجھیں تم مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم پہ الہام کیسے اترتے ہیں ہمیں تو وقت سے پہلے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا تم نے ہار نہیں ماری قسم کھا رکھیے تم نے اپنے غلطی تصریم نہ کرنے کی کونسے غلطی کر دی میں نے تم ہی بتاو نا سرہ مجھے کیا غلطی کی میں نے نہ کیا کر لیا جو اتنا اونچی اونچی بول رہے ہو کونسے میں نے ڈاکے مار لیا چوری کر لیا کونسے قتل کر لیا جو میں بکشی نہیں جاؤں گی کبھی بھائی قتل تو نہیں کیا آپ نے آپ نے گڑھا کھوڈا تھا اور کسی اور کے لیے کھوڑے گڑھے میں انسان خود بھی گرتا ہے مجال ہے کہ کبھی یہ لڑکی کو ڈنگ کی بات کرے جانی کیا آلف آل بکتی رہتی ہے یہ یہ نتیجہ ہے اس کو اتنا پڑھانے لکھانے کا تم گئی کہاں تھی کہاں سے آ رہی ہو تم آپ نے جو جھوٹ بلویا تھا نا مجھ سے اس سے کسی اور کا بھی گھر خراب ہونے چاہ رہا تھا میں نے سوچا کفارہ کر دوں اس لیے میرہ کو سب کچھ سچ بتائیں میرہ کو سب کچھ بتا دیا تو کیا بنے گا میری تو ایک کوڑی کی عزت نہیں رہے گی ان کی نظر میں کیا کروں گی میں اللہ ہی تمہیں پوچھے لڑکی جتنا تم نے تنگ کیا ہوئے آئی بڑی اس کی ہمدرد میرہ کو بتا کے آئی ہو کم بخت ماری ہو کیا ہے کسے بتا میرہ کو بتا دیا ماریا نے آئے ماریا ماریا کیا ماریا ماریا لگا رکھئے کالیس گئی بھی ہے وہ اللہ ماف کرے بھئی تمہیں تو زرہ سی کوئی بات بتا دے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہو ارے بھئی پوری بات تو سن لیا کرو کیا سن لو کیا رہ گے سننے کو پوری دنیا میں میرہ ملی اس کو بتانے کے لیے دعا خراب پیٹ میں بات نہیں رہتی اس کے گوئی بات کو سمجھتا کیوں نہیں میری معصوم بچی بچاری کا ماریا کا اکنا سا منہ سا چھوٹا سا دل ہے پریشان ہو گئی ہوگی اسے بتا چلا کہ کھٹ پھٹ ہوگئی ہے جھٹ سے جا پہنچی کیا ہوگیا کیا 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 ہوگیا ارے آپس میں لڑائی جگڑا ہوگیا ہے نا دونوں کا اب دیکھو نا جب میہ کی نیت خراب ہوگی بد نیت ہوگا میہ آپس میں لڑائی جگڑا ہوگا کے نہیں تو خود ہی سوچنا ہم اس کا مطلب ہے کہ آگ لگی ضرور ہے پر دیکھنے سے پہلے ہی بدھ گئی ابے کیا سوچنا شروع کر دیا ادھر کن سوچوں میں گم ہے کچھ نہیں اچھا سن میری بات اے میرا بچہ میرے کام تو کر دے اے اپنے ماموں کے ہاں لے چل اس لیے بول رہی ہوں کہ اس مرحہ نے پتہ نہیں کیا کہ اپنے باپ کو پٹیاں پڑھائی ہوں گی تیرے اور میرے خلاف اے چاہتے پتہ تو کروں کہ مدہ کیا ہے کیا بتایا کیا نہیں بتایا اے میرا بچہ لے چلنا نکال موٹر سائیکل بیٹھا اے بس کر دے اممہ اچھا کام پکڑا ہوئے آپ کریں یہی مسئلہ ہے پہلے بات بگاڑ لیتی ہیں پھر کہتے ہیں میں صحیح کرتا ہے پھر ہوں چلے جائیں گے لے جاؤں گا چلیں گے چلیں گے چاٹ بھی کلائے گا نا چاٹ بھی کلائے گا نا چاٹ بھی کلائے گا چلتے ہیں محب کفیہ نہیں کر چلوں ایک چھٹکا تو بگا زوردار بار بھی ہوئی جائے گا چلیں گے ہاں یار اے پاگل ہو گیا بوس میرا سڑیا گیا بلکل روز ایک نیا نکس نکال دیتا ہے میرے کام پہ بھرا بڑا دل میرا اس جاپ سے یقین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کوئی بہار کا آت مار لیکن تو ہے کہ اپنے نام کی طرح ڈھیٹ آدھیں اس جاپ سے لگا ہوا ہے صحیح کہہ رہا ہے اب اس کے لیے بھی کتنے بیس پندرہ بیس ہاں بیس 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 لاکھ اب کہاں سے آئیں گے اب تو دیکھنا کچھ کر بات میں گیا میں چلا گیا اور پھر وہاں سے اس کو پیسے کیا بات کر رہا ہے یہ بھائی اس کا کاروبار ہے وہ ہمارے لئے تھوڑی کرے گا ہاں 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 چاپی کوئی ہمارے لئے نہیں کرے گا چل چل پندرہ بیس لاکھ چھوڑ لیکن کم سے کم دس لاکھ کا تو جگار مار پیسوں کا ہی تو مسلہ ہے پیسوں کا مسلہ ہے بھائی کینیڈا کا ویزا ہے وہاں پہ نوکریہ نا راستوں پہ ملنے ہی ہوتی ہے کئی لڑکوں کو بھیج چکا ہے دیکھ میں تو گہ رہا ہوں چل بھائی سے بات کر لے ایسے سنائے تیرے سسرال والے بڑی آسامیاں تو ان سے کیوں نہیں کہتا اوہ اٹھا سسرال والے اوہ فکرے فکرے ایک نمبر کے مجالے کو ایک ڈھن کی چیز دیو بات تو بات تو کر وہ اپنے ایجنٹ سے بول اسے کچھ کرے ہی ہے میں بھی سوچتا ہوں کون لون مون مل جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں کچھ موسیقی کیا بات ہے؟ آپ صبح آفیس بھی نہیں گئے اور راتسے سے چپ چپوں کیا ہوا ہے؟ بس دل بوجل بوجل ہے اسمال تبیر ٹھیک ہے باتاو مجھے کیا ہوگا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا تمہیں تسلی ہوگی؟ کسی تسلی؟ کسی تسلی؟ کل تم بتا کر گئی تھی کہ تم باہر جا رہی ہو اپنے کسی دوست سے ملنے لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تھے کہ وہ دوست ماری ہے اسمال لیز میرا دیکھو مجھے کوئی جیسیفیکیشن نہیں چاہیئے ہمارا رات کا روائیا بتا رہا تھا کہ ماریا نے تم سے جھوٹ نہیں بولا چلو شکر ہے میرا ناس ہی تم نے اس کی بات پر تو اعتبار کیا اسمال اسمال ایسا کچھ نہیں مجھے مجھے بہت دکھ ہے تمہارا ماریا سے تذدیق کرنا مجھے وہم تھا کہ میرا اعتبار کوئی کرے نہ کرے مگر تم ضرور کرو گی مگر ہاں تو پہر خیر چھوڑو اسمال اسمال میں کسی کے پاس نہیں گئی تھی تذدیق کرنے بلکہ ماریا نے خود مجھے بلایا تھا وہ شرمندہ تھی اس بات پر جو جھوٹ اس نے سب کے سامنے کہا مجھوٹ نہیں کہہ رہی مجھے سچ کہہ رہی نہیں اور اگر ابھی بھی اپنی مرحہ پر یقین نہیں آنا تجاکت کی پوچھ بسیں مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مرحہ مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا اگر تمہارے دل میں کچھ بھی ہے میں تم سے آخری دفعہ پوچھا مجھے پوچھا کوئی بھی شک ہے نا اس میں دل کوئی پوچھنے کی بھیجا سکی چھ لکھنے کی سکری سانان ملک میں ہم نہیں کروں گے بنا اور ہم نے کیا کہا اس میں لکھنے کی جب تک جب میں تمہتے دل سینین نہیں نتال سکتا تو کیا میں سکری اس کا نیمہ میں ہمیں شکریہ مجھے لیکن موت ہی کرو کافی ہوگے یا سب بھی چل ایسے سنائے تیرے سسرال والے بڑی آسامی ہیں تو ان سے کیوں نہیں کہتا اے لانت ہے ایسے سسرال پر جو مشکل میں کام ہی نہ آئے اے وہ کریں گے مدد وہ تو اس چکر میں آئے کہ ان کے سر کا پہاڑ میں اٹھائے پھر ہوں ویسے اگر میں توبہ کو گھر لے آؤں وہ بھی تو اپنے باپ سے بات کر سکتی ہے اے تو وہ ایسی امن میں نانے والی موسیقی 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 لاشتے ہیں ساعت فقiteit آئے ہیں آپ کی ہم بھی چلتے ہیں نہیں اب کیا ہوا آپ ٹھیک ہے پچھ نہیں چلو چل کے کہیں بیٹھتے ہیں موسیقی ہاں ہاں موسیقی ارے مل ہی گئی توبا چلو ماں کہیں تو کام آئے کیا سما ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے بڑا بڑا ہاتھی ہوں سب تو کہاں ہے اسے کوئی 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 آج کوئی کوئی آئیے 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 میاں ایسا ہے کہ معاملہ ہے میرا اور میری بی بی کا تو آپ ذرا سائٹ پڑی اور یہ میری بہن کی زندگی کا ماں ہے سمجھے تم سمجھے تم سمجھے تم عدیل آرے 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 کیا بہت کوئی تو بات ہے عدیل میں بے داراری دیکھ رہے ہو عدیل مجھے پاگل ہو گئی ہو ہاں پاگل ہو گئی ہو ہاں پاگل ہو گئی ہو میں مجھے پاگل خانے چھوڑا ہے نا خود تو اسپند ہسی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گوزار رہا ہے اور میرے راستے میں رکافتے پیدا کرنا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے وہ آپ جا کے پوچھتے کیوں نہیں اسے کیوں کر رہے ہیں ایسے کیوں کر رہے ہیں چھپ کر جو دوبہ اگر وہ سن لے گا سنتا ہے تو سن لے درتی نہیں ہوں میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں اسے کیا مسئلہ ہے عدیل سے اسے شروع سہی مسئلہ ہے عدیل سے پہلے دن سے عدیل سے مسئلہ ہے اس نے میرے ہاں کو پرپوسٹ کیا تھا نا اسی لیے کیا؟ خدا کیلئے دوبہ تم چپ کر جاؤ بس امی ساری زندگیاں مجھے ہی چپ کرواتی رہیے گا اس سے مت پوچھئے گا اسے مت پوچھئے گا بتا ہے امی آج ادیل خود چل کے میرے باس آئے تھے ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہو مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو لیکن لیکن یہ آ گیا بیچ میں کیوں بولا یہ پوچھے اس سے تمہیں گیا لگتا ہے وہ شخص اس قابل ہے کہ اس پہ اعتبار کر کے تمہیں اس کے ساتھ بھیج دیا جائے بھائی بات یہ ہے کہ تم سمجھ ری ہو کہ اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا انداز دیکھا تھا دیکھو توبہ جب ایک انسان گلٹی ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح بھی ایف نہیں کرتا دیکھیں امی میں بتا رہا ہوں کہ توبہ کا نا دماغ خراب ہو چکا ہے لیکن میرا دماغ بلکو ٹھیک ہے توبہ میں تمہیں مزید بیضوت ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا سمجھتی کیوں نہیں ہوں تم امی چلی جائے چلی جائے آپ بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں مجھ کوئی نہ چاہیے جائے نا مجھے میری بات پہ چھوڑ دیں کوئی نہیں ہے میرا پلیز چلی جائے مجھے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں چائیں یہاں سے خدا کے لیے چلی جائے کوئی نہیں چاہیے کوئی نہیں چاہیے ارے وہ تو آوارا گرد ہیں آوارا گردیاں کرتے رہتے ہیں پھر مجھے تیری سمجھ نہیں آتی تو وہاں گیا ہی کیوں تھا اے ادیل ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہیں یہ سب کچھ میرہا تو نہیں کروا رہی یقین ہے وہی فتنی سب کچھ کروا رہی ہے ارے وہ چاہتی نہیں ہے کہ تیرا گھر بسے تو آباد ہو تجھے سکون ملے تب ہی تو تب ہی تو اس اسفند کو جو ہے ہر وقت وہ چڑھاتی رہتی ہے ہاتھ دھو کے تیرے تب ہی تو وہ پیچھے پڑا ہوا ہے دیکھ تو بھی نا میری ایک بات دھیان سے کان کھول کے سوچے بھئی میں تو یہ کہتی ہوں اب تونے بینا چھوڑنا نہیں ہے خوبناک رگڑوانا اس اسفند کی ارے اسکر جو خرور ہے نا وہ خوبخاک میں ملاو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس کو گھر لے آ ایسا کر کے بچہ ہو جانے دے گی اس بات کا انتظار کر پھر پتے چلیں گے اس ماں مو کو پھر دیکھنا کیسے دم دبا کے بھاگا بھاگا آئے گا بہن کے پوچھے گن گن کے بدلے لوں گی میں بھی ان سے گن گن کے اگر ناک نا رگڑوا دی نا ان کی تو میرا نام بھی سفینہ نہیں جو تیرے دل میں آئے لکھ دیو کیا ہو گیا ہے ہاں خدا کیلئے اپنا مو ٹھیک کر لو یار کیوں پچوں کی طرح بھی عیف کر رہی ہو تو تمہیں جیسے بہت پرواہے میرے مو ٹھیک میرا پلیز ٹاین امدرسٹاندھ میں ایسی ہی توبا کی وجہ سے بہت خسابگی اور اوپر سے تمہارا وہ کزن آیا ایک سیکنڈ اس کو میرا کزن میرا کزن کہنا بند کرو تم لوگ میرے حوالے سے اس کا رشتہ نہیں کر کر آئے تھے خود جا کر تیکر کر آئے تھے اری میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں صرف ٹنشنز ہی ٹنشنز ہے میں نے کبھی گلا کیا تم سے یا امی سے یا کسی سے بھی تو وہ میرے مازے کا تانہ دے کر چلی گئی میرے پاسٹ میں اس نے مجھے پرپوس کیا تھا اس میں میرا کیا کسور ہے کیا میرا وہ تم سے تھوڑی کہہ رہی تھی اس نے مجھے کہا تھا ہاں تم بھی نہ یار بلا وجہ اس میں بات تو میرے پارے میں ہوئی تھی نا اچھا ٹھیک ہے میں توبا کو سمجھا دوں گا وہ آئیدہ تم سے ایسی کول بات نہیں کر گی ٹھیک ہے میرا کمون پلیز یا سٹاپ بہیونگ لائک دس دیکھو نا ایدر مجھے یہ سمجھنی آری اس میں اور میرے بیوی کے معاملے میں تمہیں کودے کی کیا ضرورت ہی ارے ان کا مسلاہ ہے نا اس میں جا لیں گے اچھا میرا بہت ہوگی توبا میری بہن ہے اور جب میں سمجھوں گا کہ عدیل کا دماغ ٹھیک ہو گیا نا تو نہ میں اسے روکوں گا کہ وہ توبا سے ملے یا پھر وہ اسے لے جائے فیل وقت تو وہ مجھ سے برداشت نہیں بڑا لائٹ آف کرو اور سو جاؤ اور کسی کو پتا چلے یا نہ چلے مجھے توبا کو ماریا کا سچ بتا دینا چاہیے مجھے توبا کو ملے کیا بہت ہوگی مجھے توبا کو ملے کیا بہت ہوگی اپنے آپ پر بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں اتنا غسرہ کہاں سے آ جاتا ہے مجھے اسپن کے ساتھ بھی اپنے بد تمیزی کی میں اتنا لڑی ہوں اس کے ساتھ خفا ہوگا وہ مجھ سے نہیں تو اسپن تم سے بلکل بھی خفا نہیں یہ دل تنہا 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 ہی رہے